بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں گوھر پڑ سیاستہ کے پڑیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سب سے پہلے درخواستہ کے چنل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دوبار دیں تاکہ آپ تک میرا ویلوگ بروقت پہنچ سکے حبر یہ ہے کہ تئیس جولائی کو بھی حمدہ شباز شریف نے نائنٹی شہرہ جو کہ وزیر اللہ ہاؤس ہے وہاں پر میٹنگز رکھی ہوئی ہیں اتنا اعتماد ہے حمدہ شباز شریف صاحب کو کہ وہ وزیر اللہ پنجاب رہیں گے اب یہ معاملہ کیا ہے کیا تفصیلات میرے پاس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ارز کروں کہ چو دنیاں دے کار دے ویج ایک عجیب سننا ٹیسر راتانو نیندر نہیں آ لی دنو چین نہیں آ رہا سکون نہیں کسے پاسے لب رہا تھنڈے کمریج بیک کے بھی تھنڈیاں تریلیاں آ رہی ہیں معاملہ یہ ہے کہ جناب بائیس طریق کولیکشن ہے بندے نہیں پہ لفظے وہ فون کریں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو فون کہا جائے تو ان کے ویٹس اپ جو ہیں وہ کارلنگ پہ جا رہے ہیں رنگنگ پہ نہیں جا رہے اور ویسے کریں تو نمبر بندہ ہے ایم پی ایز ہیں پی ٹی اے کے بھی اور کاف لیک کے بھی یہ اطلاعات میرے پاس آ رہی ہیں اب پتہ نہیں یہ ظاہر ہے کہ کل نہ دینے پہ نا چوی کا انٹر ہے گا نا پیچھے مطلب ہے کال پتہ لگ جائے دونوں سائٹس جو ہے نا دونوں سائٹس یعنی پی ٹی بھی کاف لیک بھی اور ادھر سے پپس پارٹی اور نون لیک بھی بڑے پورا اطماد ہیں کہ جناب ہم جیت جائیں گے ویسے پی ٹی کبرہ ایک کبرہ ہی لگتی ہے تھوڑی سی جسے رہاں چی کو رولا پا رہی نا کہ جناب فواد چودری صاحب کہہ رہے چالیس کروڑ پہ آیا یار تو آئی خدا دی او کو رابدہ نہ آجے یار جان دے او چالی کروڑ پہ آپ آئے نا چالی کروڑ پہ آپ بڑی رقم ہون دی ہے چالی کروڑ وٹے کرنے لگیا نا چالی کروڑ وٹے لگیا ہون نا میں رہا کو وی منزلہ بیلڈنگ بان جان دی ہے تو اسی چالی کروڑ پہ نا کی سمجھے ہے حضور ملہ ٹھیک ہے پاکستان میں روپیہ بڑا ڈی ویلی ہو گیا اور ڈالر بہت اوپر چلا گیا ہے پر سر ایک ایم پی کا چالی کروڑ کو خدا کا خوف کریں اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں پی ٹی اے کی جانب سے جس طرح وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اے مقابلہ حمزہ شباہ شریف نے نہیں بل گیٹس نے لائے یا کوئی متل زندہ دنال مقابلہ ہے کوئی جان دے ہو یار رابضہ نہ آجے اس طرح الزام بات نہ لگائیں لیکن میں آپ سے اسکروں کہ یہ پی ٹی اے جو ہے نا اس طرح کی رکتوں سے باز نہیں آئی کیونکہ یہ نہ جمہوریت پہ یہ چین رکھتے ہیں نہ انہیں اپنے بندوں پہ اعتماد ہے نہ ہی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیانے حلفی جمع کروائیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کہ جناب یہ ان لوگوں کو آفرز ہوئی ہیں پیسو کی نون لکھی جانب سے وہ بیانے حلفی جمع کرائیں گے یہ بات جو ہے وہ کل وہ نے کی ہے ایدروپائن علیہ آس چلیوٹی صاحب نے وہ کہتے ہیں جناب میں نے پندرہ کروٹ دی آفر ہوئی وہ کہتے ہیں میں تے حاج کرنگیا سا اتھے نہیں چاہل لیں اندھی رہے سن اتھے من فون تو فون کری جا رہے سن کہ جناب ہے میں پہلے لوتے آگے تو بس الیکشن ڈیٹ نہیں آنا یہ سارا معاملہ جو دونوں طرف سے جا رہی ہے ایک صاحب ہے چودری مسعود صاحب ان کے بارے میں بڑا پروپیکنڈا کیا گیا بڑا رولا پایا پی ٹی اے انہیں ٹویٹر پڑھے آیا فیس بک پڑھے آیا پتہ نقیق کرتا ان کے گھر کے باہر مزارہ کروا دیا پی ٹی اے نے کہ جناب وہ بندہ جو ہے وہ پیسے لے گے کوئی کہہ رہا ہے چاری کروڑ لے گیا کوئی کہہ رہا ہے پچیس کروڑ لے گیا کروڑا چھ گلپا جی اے کوئی ماری موٹی گلتے ٹکے دے نہیں پی کروڑا روپے کی باتیں کرتے ہیں کہ وہ لے لی ہیں انہوں نے اور وہ پاکستان سے باہر چلیں گے ترکی حقیقت حال کیا ہے حقیقت حال یہ ہے سر کہ انہوں نے تین اپریل دو ہزار بائیس کو بطور ایم پی اے استیفہ دے دیا تھا اور وہ استیفہ انہوں نے لکھا ہوا جو ہے وہ سکرین پہ آپ کے سامنے شب جو ہے آہ وہ نکلے ہیں یہاں لاہور سے اور استمبول چلے گئے ہیں سر آہ ترکیش ائر لائن پر بیٹھ کر ترکیش ترکیش ائر لائن ہے ٹی کے سیون ون فائیب رات تین بج کر ستائیس منٹ پر یہاں سے فلائٹ جو ہے وہ ٹیک اوف ہوئی ہے اور وہاں پر چلے گئی ہے وہ نراض ہیں پی ٹی ای سے وہ کہتے ہیں جناب کامی کوئی نہیں ہے ست سو وری کیا کہ یار میر باننی کرو میرے حلکے دے مسائل لیں تاڑی میر بننگ کچھ کر دیو لیکن پی ٹی دے جو لیڈرشپ ہے ان کے کانوں پر جون ہی رنگتی لہٰذا میں استیفہ دے کے جا رہا ہوں تو اگر چوہدری وسوس صاحب نے تین اپرل دو ہزار بائیس کو استیفہ دیا تھا تو پھر پاہ جی اے تسی ہونکلی پاہ رہے ہو اتنے پہلے دن استیفہ دے گیا اور استیفے کی کپی جو ہے وہ سب طرف اویلیبل ہے وہ ڈپٹی سپیکر صاحب کے نام شہدروں نے استیفہ لکھا ہوا ہے تو وہ دے کر چلے گئے ہیں اب دیکھیں آگے پی ٹی والے مزید کی کی چوٹ بول دیں آہ ادھر سے نون لیگ والے جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اسی تیری ترہی انہوں میٹیاں رکھی ہیں آہ جو ہے حمزہ شبا شریف صاحب کی بطور وزیر اللہ بہت سے لوگوں سے وفوت سے ملاقات ہیں مجھے ذراعہ نے بتایا اور تیس جولائی کا ٹائم دیا ویسر نائنٹی شارہ یہ جو ہے ہے اپنا نائنٹی شارہ ایک قائد اعظم وابڈہ ہوس کے بالکل اپوزٹ یہ امارت ہے جس کے اندر پاکستان کے سب سے عبادی والے اور سب سے باوسائل صوبے کا حکمران جو ہے وہ تختل آگے بندہ پازی جس کو تختل لاہور کہتے ہیں نا وہ پائن اتھے گا تختل لاہور اب میں آپ سے ارز کروں کہ اتنا اعتماد حمدہ صاحب کے اندر کیوں ہیں میں سچی بات ہے بہت کوشش کی میرے نون لیک کے اندر پیپلز پارٹی کے اندر پی ٹی ای میں بھی کچھ اندیک سورسز ہیں تعلقات ہیں دوست دوسر ہیں ایک دو لیکن ان دونوں جماعتوں میں کافی جانا ہے میں بڑا انہوں نے مکھن میں لائیا میں انہوں نے بڑا جڑانا مطلب جیم شیم میں لائے کوئی کوشش کی تھی کہ کسے ترکے دنال مجھے کوئی نمبر دے دیں کوئی نمبر دے دیں کہ جناب پندرہ بندے دس بندے وی بندے سارنال مک گئے نہیں یا وہ اس دن نہیں آئیں گے اتنی تعداد ہے وہ بڑے ہی پکے نے بھی ان میں سے کسی نے مجھے کوئی نمبر نہیں دیا لیکن وہی اتنا اعتماد ان کے اندر ہے ایک صاحب سے جو میری بات ہوئی جس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ تئیس جولائی کو آہ نینٹی شہرہ وزیراللہ ہاؤس کے اندر حمزہ شباز سے نے ملاقاتوں کا ٹائم دیا ہے وہ میں نے ان سے یہ پوچھا تھا کہ جناب تئیس دریہنوں حمزہ شباز شریف صاحب کو سے ملاقات جو ہے وہ نینٹی شہرہ پہ ہوگی یا جناب ان کے گھر میں ہوگی تو انہوں نے یہ کہا کہ جناب الحمدللہ نینٹی شہرہ تھی ہوئے گی وزیراللہ ہاؤسی سے ہوئے گی تسی کبرہ ہو نا تسی بے فکر ہو جو بات سب اعتماد کے ساتھ وہاں پر ہم نے اور بھی ملاقاتہ رکھی آنے اور وہیں کا ٹائم دیا ہوئے اب پتہ نہیں یار یہ اتنا اعتماد ہے ان کو اپنے آپ پر نیوٹرل اپنی تھا دیں نیوٹرل کھلوتے ہیں انہیں وہ پا جی ہل دیں نہیں بے ٹاس تو مس نہیں ہو رہے پی ٹی اے جیڑی کندہ جوائی دی پھر دیئے ادھر مسلم دیگ نونہ لے جیڑے نے انہ دی اکھاں تو دی مسکراہٹ چہرے دی جیڑی لالی ہے اور جو باڈی ہے باڈی لینگویج ہے ان کی وہ سر اتنی پور اعتماد ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے ادھر او جیڑا پرویز لائیے اوڈہ اوڈے اوڈے کار دیا پتی کیا بجی ہیں ٹھیک ہے میں ابھی ظہر لے روڈ سے گزر کے آیا ہوں وہاں پر ایک جو ہے نا پریشانی ہے کیونکہ تارک بشیر چیما صاحب جو ہے مجھے یہ بتایا جا رہا ہے کہ جناب ان کے نیچے جو دو ایم پی ایز ہیں وہ تارک بشیر چیما کے کہنے کو آٹ چکے لیں ٹھیک ہے اور وہ ان کی بات مانتے ہیں تو تارک بشیر چیما صاحب کے بارے میں آپ کو بتا چکوں کہ وہ سر مسلم لیگ نون جوائن کر لیں گے ان کو چودر شجاہ صاحب نے اجازت دی بھی ہے اب معاملہ جو ہے نا بہت یعنی کیا کہنا چاہیے گپت قسم کا ہے پکی گالیڑی کے نا وہ بار نہیں آ رہی سوائے اس کے کہ نون لیگ بہت زیادہ پور اعتماد ہے اور پی ٹی اے اور کاف لیگ والے جو ہیں وہ یہ بات تو کہتے ہیں کہ ہم کرا لیں گے پریش کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن ان کی بات میں اعتماد دکھائی نہیں دے رہا یہ اب بائیس طریق ہے سر اوہ تو پتہ لگ جائے گا کہ کیا معاملہ ہے لیکن چودری شجاہ سے ان کے ساتھ جا کے کاف جو ہے نا ایم کیم والے انہوں نے ملاقات کی ہے اب ظاہر ہے جب ملاقات ہوتی ہے تو ایم کیم دادے اپنا رڈیروں نہ نہ پائیں کہ کراچی میں یہ ہو گیا ہیدر آباد میں یہ ہو گیا فلان جگہ پہ یہ ہو گیا ساڑنو سچا پیار نہیں ملے تو آپ زرداری صاحب پہ پریشن ڈالیں انہوں نے اپنی باتیں کیوں گی لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ پنجاب جو کہ پاکستان کی سیاست کا حب کا جاتا ہے وہاں پر تخت یا تختے کا معاملہ چل رہا ہو تو وہ ڈسکس میں ہو رہے ہو اور وہ پھر ایسی شخصیت کے ساتھ جو کہ اس وقت سب کی نظروں کا مرکز ہے یعنی چودری شجاہ سے ان صاحب اگر یہ بیان جاری کر دیں اگر یہ بقیادہ طور پر وہ لیٹر پہ ہدایت جری کر دیں اپنی صبائی پارلیمانی پارٹی کو کہ آپ نے حمدہ شباز کو ووڈ دینا ہے ہم ان کے الائز ہے ہم نے ان کو ووڈ دینا ہے تو اس طور پر پاہن گلنی موقعی پھر ساری ہیں گلنہ ختم ہو اندیا اور یہی کوشش آصف زرداری صاحب نے کی تھی فی الحال تو انہیں کامیابی حاصل نہیں ہوئی لیکن بہرحال سیاست ہے پاکستان کی یہ ہو سکتا ہے کسے نیوٹرل انہوں کوئی حیج جاگ جو پرانا وہ کہے کہ نہیں یار ایت زیادتی ہے کہ اوپر نونلک کی قدمت ہو نیچے جناب ایت پریز لی آکے بھائی یہ تو پی ٹی آجے تو ملکہ نظام کیسے چلے گا بڑی سیاسی علال خراب ہو جائیں گے یہاں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو پہلے ہی اکانومی سامی نہیں جاری ڈالر جڑا جناب وہ آسمان دی وہاں جو تھا پھر تھا ہے تو لہٰذا ہم کہاں جائیں گے اس لیے یہ ایک گمان کی بات کر رہا ہوں ایک ایمی یہ کوئی جو ہے نا اس کی کوئی پکی طلاق کوئی نہیں ہے تو وہ ان کو کسے نو اگر خیال آگیا اس چیز کا تو پھر چودی شجاست ہیں انتے پائنی کو فون دی مارے نا ایک ہی فون آیا تھا نا پریز لی ایتر جندہ جندہ سجے پاسے جندہ جندہ خبے پاسے مڑ گیا ٹھیک ہے آہ رائٹ سائیڈ پہ ہوتے 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 رونگ سائیڈ پہ ٹرن لے گئے تے آب بھی زہابی چھے دے پنجاب دی تو اب دیکھیں آہ اگر ایک فون آنا ہے سر تو ایک فون کے اوپر سارا کچھ کو مکم آ جانا وہ ہو سکتا ہے وہ فون اگر پریز لی کو چلا جائے تو پریز لی کے رہے یار میری طبیعت بڑی خراب ہے میں آج نہیں آنا وہ آپ ہی نہیں جا بھی تو چیزیں کافی زیادہ جو ہیں نا وہ گڑ بڑ ہو سکتی ہے کہ پاکستان کے اندر کبھی بھی کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ پاکستان کی سیاست ہے ناممکنات کا کھیل ہے ویسے تو ممکنات کو ہوتا ہے نا سیاست لی کی ناممکنات کا کھیل ہے دوسری طرف جو پی ٹی اے کے اثر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ دے نال پا جی جڑھانا آہ لول آئی ہے انہوں نے آس امید آ جا کے پھر گیٹ نمبر چارتے لگی ہے آہ حالانکہ جس طرح سے عوام نے ان کی باتوں کو تسلیم کر لیا سچا یا چھوٹا جو بھی سودا جو بھی چورن امران حن نے بیچیا لوگوں نے خریدیا نا پا جی یہ آہ جو آہ یعنی پندرہ سیٹے امران خان جیت کے گئے ہیں آہ تو چھوٹی بات تو نہیں ظاہر ہے کہ ان کو آہ پنجاب میں کوئی مند نہیں ان کی ان کی مرکز میں کوئی مند نہیں جن بھر کینڈیٹس کو ہرایا وہ پہلے پی ٹی اے ای نون لیگ پی پس پارٹی تیرے نا رہا کے آئے سن تو یہ ایک بڑی بات ہے اگر اس انداز سے دیکھا جائے تو تو لیکن اس کے باوجود انہوں پاہی عوام تو کوئی اعتماد نہیں اعتماد پائی صاحب ہوتی کر رہے ہیں لہٰذا انہوں نے شہرشید کو کہا تھا کہ پائی انہوں نے اسٹیبلشمنٹ دے خلاف کوئی گفتگو نہیں ہوگی یہ جو ہیں اپنا پرویز خٹک صاحب ان سے سوال ہوا کہ جناب وہ نمبر جو ہیں وہ ان بلاک ہو گئے ہیں تو اتے وہ مسکرانا شروع کرتا ہے اچھا اب آپ یہ اندازہ لگائیں ذرا سوڑا یا تصور کرے ہمیں جب جو پرویز خٹک صاحب ہیں وہ رپورٹر کے سوال پہ مسکرانا رہے ہوں گے تو کیسے لگ رہے ہوں گے جناب آپ اندازہ لگائیں کہ دسڑا بھی چاہتا ہے تن نیوی دس دا حالانکہ عمران خان جو ہیں وہ بتایا چکے کہ نمبر ان بلاک ہو گیا پاہ جی آہ یہ انہوں نے لاہور میں صافیوں سے ملاقات کی تھی وہاں پر یہ بات ہوئی کہ جناب وہ اسٹیبلشمنٹ دے نمبر ان بلاک کرتے جے حالانکہ پوچھنا ہے چیزہ سی کہ انہوں نے تو ان ان بلاک کرتا ہے کیونکہ ان بلاک انہوں نے کیا ہے اے پاہی نے نہیں کیتا ہے تو انہوں نے کہا جی ہاں جی میں نے کر دیا اچھا اب پھر پوچھا گیا آپ ان سے جو پرویز خٹک صاحب ہیں کہ جناب انڈی کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں تو انہوں نے کہی تعلقات بلکل ٹھیک ٹھیک ہے آپ فکر نہیں کریں پاہی نے سانو کی لوڑے فکر کر رہاں دی سر پرویز خٹک صاحب سانو کی لوڑے فکر کر رہاں دی فگر دے تُس ہی کر نہیں اوہ حضور اسٹیبلشمنٹ نتال کا تاڑے خلاف ہوئے تُس ہی اپنے آپ دے خلاف آپ کاروائی ساری کی تھی کسی نے اس ڈال کو نہیں کٹا جس پر عمران خان بیٹھے ہوئے تھے عمران خان نے اپنی ڈال خود کٹی ہے وہ مجھے شولے فلم کا ایک ڈالاؤ یاد آگیا کہ گبر سنگھ کو صرف ایک شخص مار سکتا ہے خود گبر تو عمران خان اپا آجی ایک کو بندہ کرسی در تھلے سوٹ سکتا ہی خود عمران خان خود پاہ انہیں بامل اللہ تمہاری پاہ جی کسی نے ان کو یہ مشورہ نہیں دیا تھا کہ جناب تُس ہی اوہ جڑا ڈی جی آئی ایس آئی لی پوائنٹ پنٹے اوہ تے سنگھ بسالو کسی نے نہیں کہا تھا کہ جناب یہ جو عثمان بزدار ہے وسیم اکرم پلس زیرا پلس ٹائپ کریکٹر جو تھا اس کو آپ یہاں پہ براجمن رکھیں پنجاب کے جو ہے بارہ تیرہ کروڑ انسان ان کے سروں کے اوپر ایک ایسا کریکٹر آپ نے بٹھا دیا جس کو میں مٹی کا مادو کہتا ہوں ہاں ہو سکتا ہے کہ جو بوشرا بیگم ہیں یا پنکی پیرنی ہیں ان کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس بڑا کوئی علم ہے تو انہوں نے دیکھینڈ دوتے ہو ہو سکتا ہے وہ عمران خان بندہ بوٹی تھے لگی جانتا یار اسے مورے اکیڑی گل لگی چنگیں پہلے جوان لگی ہم دینے اچگل تھے ایس عمر تھا بندہ تھے لگی جانتا تو ہو سکتا ہے انہوں نے ان کی بات مال لی ہو باقی پولٹیکل کسی پرسنیلٹی نے اس طرح کا مشورہ نہیں دیا ایمن فواد چودری نے بھی اس طرح کا مشورہ نہیں دیا ہوگا ایمن عصد عمر صاحب نے بھی دیا ہوگا کیونکہ کوئی بھی شخص جو پاکستان میں سیاست کرتا ہے یا سیاست کے اوپر نظر رکھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ پائے نے سارے نہ بغاڑ لی ایس گیٹنا نہیں بغاڑ لی صرف بس لیکن عمران خان بس اڑ گیا اڑ گیا اس گیٹنا بغاڑی اور وہاں پر بھی صرف ایک شخص کو نشانہ منایا چیف آف آرمی سٹراف جنرل کمر جوید باجوا کے خلاف کمپین چلائی بقادہ طور پر اب وہ جب تک تو چیف ہیں مجھے دن لگتا تب تک حالات بہتر ہوگے پرویز کھٹک سب جیسے مرضی کہتے رہیں کہ جناب تعلقات بلکو ٹھیک ٹھیک ہے آپ فکر نہ کریں پھر ان سے یہ سوال ہوا کہ جناب کیا پنڈی والوں سے کوئی حالی میں ملاقات ہوئی تو رہاں میں آپ کو کیوں بتاؤں اچھا اب میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں پرویز کھٹک ترینی تاثر ہے میں بتا دیتا ہوں آپ کو پنڈی والوں سے مراد اگر جنرل کمر جوید باجوا ہے تو عمران خان کی جنرل کمر جوید باجوا کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہاں درمیان میں لوگ پڑے ہیں اور درمیان میں لوگ پڑ کے انہوں نے عمران خان اس سمجھایا ہے کہ یار اے تیری میر بنی اور چیف آر ویسٹ راف ہے اس کے خلاف اپنی زبان کنٹرول کرو یہ کون لوگ ہیں یہ کوئی حاضر سروس لوگ نہیں ہیں یہ ریٹائر ہے سر وہ ریٹائر نہیں دل ریٹائر وہ ریٹائر ہے جن کو عمران خان کا بہت زیادہ عشق اور جنون سوار ہے یہ وہ ہیں جنہوں نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یار جاندے بس کر انہوں دے لیا صاف شفاف انتخابات ہو گئے نیوٹرل نہیں رہا گئے انہوں نے لاتنی اڑائی ورنہ تینو بھی پتا دونی سے جیت سکتا جیت تینو آر ٹی ایس با آکے تو وزیراعظم بڑھائی جا سکتا اور آپ کے دو زار اٹھارہ جو الیکشن ہوں گا تھا اس میں آر ٹی ایس ہی بٹھایا تھا نا تو اگر وہ آپ کے لیے یہ کر سکتے ہیں غصہ کر گیا تھے پرلے پاس لیے بھی کام ہو جائے گا ایسی ہو جائے تو انہوں نے نہیں کیا لہٰذا آپ جیت گئے ہیں فیر اینڈ فری الیکشن ہے تو آپ اب ابنی جو ہے نا تھوڑا سا جذبات کو کنٹرول کریں اے انہوں نے تعلقات جڑے نا انہوں نے ملاقات تاہی ہیں عمران خان کی ادروائز ان کے علاوہ جو ہے نا یعنی حاضر سروس ان سے ملاقات نہیں ہوئی میرے ذرائی یہ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے ویسے وہ پتہ اللہ تھوڑی لگنے نے لیکن میرے ذرائع نے جو دعویٰ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اصل معاملہ آج آگے تخت لاہور پہ اڑا ہوا ہے حمزہ شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ بڑے پور امید ہیں جو پرویز لائیئنڈ کمپنی ہیں انہوں نے اپنی واردہ جروع کی تیرزہ جلاس کر لیں ایک تالیس وان جلاس چالیس وان جلاس فلانا قنون ختم کرتا فلانا قنون ختم کرتا یار آئین کو مزاق بنا کر رکھ دیا مزاق بنا کر رکھ دیا یار کوئی عدالت پوچھے گی ان سے کہ پہنے جلاس تھی گورنن نے بلانا ہندہ ہے انہوں نے بلائی نہیں تو اسی قصہ بھی جلاس کری جا رہی ہو کوئی پوچھ سکتا ہے ان سے کوئی دیکھ رہا ہے کوئی سندھ رہا ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے باہر چلے اللہ کرے کہ جناب وہ حمزہ شباہ شریف کا اعتماد جو ہے وہ جتنے پور اعتماد ہیں اور ان کا جو یعنی جڑے کو چور چال لاکھے بیٹھے انہیں وہ کامیاب ہو جے تو اس طب بعد پھر پوچھے لنگے آپ پہ کہ پہنے کیڑی کاروئییں کیتی ہیں آجے پھر پتا چل جائے گا لیکن ابھی میں آپ سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں سائیڈ کے گھوڑے بڑی سپیڈ میں دھوڑے ہیں ہاں حمزہ صاحب تکوڑا تھوڑا یہ واد دے اگے نکلے آیا لیکن یہ ہے کہ اگر نمبر دیکھیں تو پرویزلے کے پاس زیادہ ہیں لیکن پاکستان کی سیاست ہے اتنے بندہ بیمار ہو یہ بندہ کہت نہیں سکتا کہ تو بیمار کیوں ہو گیا بیمار تھے کوئی بھی کسی ولے بھی ہو سکتا ہے تو یہ معاملہ چل رہا ہے اب چوب اس گھنٹے رہیں گے ہیں پتہ لگ جائے گا کہ جو ہے تخت لہور پر حمزہ شباشری بیٹھے گا یا پرویزلے صاحب جو ہیں وہ اپنے ٹوٹی بھی بازوں کے ساتھ حکم دیا کرے گے پھر وقت اتنا ہی ملتے کے لئے بھی لاغ میں